موسیقی موسیقی الحمدللہ ہم پندرہ آگسٹ یوم آزادی کی خوشی منا رہے ہیں الحمدللہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس یوم میں پورے ہندوستان کو آزادی عطا فرمائی آزادی کے کردار میں آزادی کے مہم آزادی کی جنگ میں جو ہے مشتری کا طور پر ہر قوم و ملت نے حصہ لیا ہے لیکن آزادی کے اس ہندوستان کو آزاد کروانے میں مسلمانوں کا بہت بڑا کردار رہا ہے خصوصا علماء دین علماء ربانین جو اپنے دور کے عالم بھی تھے اولیاء اکرام بھی تھے اور کئی مجازیب مجذوب حضرات نے بھی اس آزادی کے مہم حصہ لیا آزادی کا یہ جو مہم تھی اس کی ابتداء سترہ سو چھس سٹھ میں شہید محصور حضرت ٹپوزلطان رحمت اللہ علی کے والد محترم حضرت حیدر علی نے اس کی شروعات کی اس کے بعد حضرت ٹپوزلطان رحمت اللہ علی نے بازابتہ طور پر انگریزوں قلاف جنگ کی اور مسلسل مسلمانوں کو جو ہے انگریزوں کے خلاف ٹھائر آیا اور انگریزوں کے خلاف وہ لڑتے رہے پوری زندگی آپ کی اسی میں گزری آخری میں انہی کے درباریوں میں میر جعفر اور میر صادق کے دھوکے بازی سے آپ کو شہادت ہوئی لیکن آخری تک آپ کا یہی خول آپ کی پوری زندگی پر صادر رہا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدر کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے لہذا یہی خول کو آپ نے دوسروں تک پہنچایا آپ کے بعد آزادی کی مہم آپ کا جو شہادت ہوئی سترہ سو ننننوں میں شہادت ہوئی اس کے بعد اٹھرہ سو اسوی میں بازابتہ طور پر انگریزوں نے اعلان کر دیا حضرتی پلتان شہید جب تک تھے انگریز در میں رہے خوف میں رہے جب ان کی شہادت ہوئی تو ان کی ناش کے پاس ہی کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ آج سے ہندوستان میں ہماری حکومت ہوگی تو لہذا بازابتہ طور پر انگریزوں کی حکومت شروع ہو گئی تو اس کے بعد اٹھرہ سو اسوی سے تقریباً سبتاون سال تک انگریز اپنی منمانی کرتے رہے اپنی برطانوی حکومت کو یہاں پر چلاتے رہے تو اٹھرہ سو ستاون میں انگریزوں کے خلاف ایک بڑی مہم چھیڑی گئی جس میں آپ اس شخصیت کو آزادی کے ہیرو بھی کہا جاتا ہے کہ فضل حق حضرت اللہ خیر آبادی رحمت اللہ یہ اپنے دور کے عالم دین بھی تھے اور آزادی کی مہم میں بہت پیش پیش تھے اور سب سے پہلے آپ نے حضرتی بلطان شہید کی شہادت کے بعد جب انگریزوں کا اعلان ہوا اس کے بعد شیخ عبدالحق مہدیس دیلوی کے فرضن شاہ عبدالعزیز دیلوی نے فتوہ صادر کر دیا کہ اب ہندوستان جو ہے انگریزوں کی غلامی میں آ گیا ہے تو لہٰذا تمام مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ انگریزوں کے خلاف جہاد کیا جائے تو اسی فتوے کیوں کا تسلزل تتا رہا اور شیخ اللہ مہد فضل حق خیر عبادی رحمت اللہ نے اسی فتوے کو آگے بڑھایا اور آپ نے انگریزوں کے خلاف بازابتہ ایک مہم اٹھہ سو ستان میں چھیڑ دی اس کے بعد یہ فتوہ دیا کہ انگریز حاکم ظالمانوں طور پر ہم پر حکومت کر رہے ہیں تو لہٰذا میں تمام ہندوستانیوں سے کہتا ہوں اور خصوصا مسلمانوں سے کہتا ہوں کیونکہ اب آپ پر فرض ہو گیا ہے کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کیا جائے تو لہٰذا یہ مہم چلتی رہی اور مختلف قسم کے مسائب اور مشکلات آپ پر ڈھائے گئے انگریزوں کی جانب سے تو لہٰذا اسی فتوے کی بنا پر آپ پر مخادمہ درج کیا گیا حضرت فضل حق خیر عبادی رحمت اللہ کا مختصر ذکر کر کے اپنی بات قتم کروں گا کیونکہ آزادی کی مہم میں جو حیجان اور جو تحریک پیدا کرنا ہے آپ ہی کی ذات نے زیادہ تر پیدا کیا ہے تو لہٰذا آپ پر مخادمہ درج کیا گیا اور جب ایک وکیل نے آ کر وہ بھی انگریزوں کا وکیل آ کر کہتا ہے کہ آپ اپنے فتوے فتوہ جو آپ نے دیا ہے اسے آپ واپس لے لیں اور اسے انکار کر دیں تو انگریز آپ کو چھوڑ دیں گے حضرت شیخ شاہ اللہ مفضلح قیرابادی رحمت لالکہ ایمانی جذبہ مومنانہ کردار تھا کہ آپ نے کہا کہ میں ہزار بار اگر آپ سے آپ مجھ سے سوال کریں گے تو یہی جواب ہوگا کہ میں یہ فتوہ میں ہی دیا ہوں اور آگے یہی کہوں گا کہ آزادی جبی ملے گی ہمیں جب انگریزوں کے خلاف ہم جہاد کریں گے تو لہٰذا آپ کو آپ نے کہا کہ میں اپنا مخادمہ خود لڑوں گا تو آپ نے اپنے مخادمہ کے جرا خود کی اور تقریباً کئی دن تک مخادمہ چلتا رہا جب منصف جو تھا جست تھا اس کو اندازہ ہو گیا کہ ہم میں مخادمہ ہار جائیں گے اور انگریزوں کو بڑی ہار ملے گی تو لہٰذا فوراً اس نے فضلح قیرابادی کو کالا پانی کا اعلان کر دیا تو اس کے بعد آپ کو جو ہے کالا پانی کی سزا سنائی گئی وہاں پر بھی جا کر آپ خاموش نہیں رہے بلکہ تصنیف و تعلیف کا کام کرتے رہے اور آزادی کے مہم کے تعلق سے وہاں پر بھی آپ بازبتہ جد و جہد کرتے رہے اس کے بعد وہیں پر آپ بیمار ہو گئے وہیں پر آخری ایام تک یہی خوال پر خائم رہے کہ میں انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے کا فتوہ دیا ہوں اور اس کو آگے بڑھاتا رہوں گا تو اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے فردن شاہ عبدالحق خیرابادی نے یہی جد و جہد کی اور بازبتہ آزادی کے جنگ میں آپ شامل رہے تو لہذا شاہ عبدالحق خیرابادی بھی بہت بڑے آپ کے والد محترم کی طرح حب الوطنی آپ کے دل میں کوٹ کر بھری ہوئی تھی آپ شہید ہو گئے لیکن آخری میں آپ وسیعت کرتے ہیں کہ میری شہادت تو ہو رہی ہے لیکن میں خواہش کرتا ہوں کہ جب میرا ملک میرا ہندوستان آزاد ہو جائے تو میری خبر پر آ کر اس کی طلاب دے تو لہذا بازبتہ پندرہ آگست کے دن ایک علماء کا وفد آپ کے مزار پر گئے اور وہاں پر میلاد منائی گئی سرکار کی ناتن سنائی گئی اس کے بعد اعلان کیا گیا کہ مبارک باد ہو آپ کو کیا آج ہندوستان آزاد ہو گیا تو لہذا کہنے کا منشاہ و مقصد یہ ہے کہ آزادی کے مہم میں علماء اکرام کا کردار بہت زیادہ کسرت سے رہا ان علماء اکرام میں شاہ عبدالعزیز مہدیس دیلوی ہیں اس کے بعد علماء فضلحق خیرابادی ہیں سید کفات اللہ کافی جو ناتخہ ہیں انہوں نے اپنے نظموں کے ذریعے آزادی کی جدو جہد کی اور اس کے بعد آپ کو بھی پھانسی کی سزا ہوئی علماء احمد اللہ شاہ مدرسی مجذوب ہیں جو جفز کی کیفیت میں تھے لیکن فضلحق خیرابادی کے فتوہ جب سادی روا آپ پر حالت سادی حالت میں آ کر اس فتوے پر آپ نے بھی دستخط فرمائی اس کے بعد حضرت مفتی نایت اللہ کاکوری ہیں مولانا وحاج الدین ہیں مولانا ہدایت رسول ہیں اللہمہ اس کے بعد یہ دور بہدشاہ زفر کا بھی دور تھا اس نے بھی آزادی کے وہ بادشاہ بھی بڑا مومنانا کردار اپنے اندر رکھتا تھا تو اس نے بھی آزادی کے مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تو لہٰذا اس آزادی کے دن میں تمام ہم سامائین کو ای ٹی وی کی وساطت سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے شہدہ کی تاریخ کو پڑھیں ان کا مطالعہ کریں تاکہ ان کی شہادت سے جو ہمیں آج آزادی کی سانسے لینا میسر آ رہی ہیں تو ان کی شہادت کو یاد کیا جائے بازابتہ ان کی شہادت کا ذکر کیا جائے کئی ایسے شہید ہیں جن کا ذکر آج نہیں کیا جاتا تو خصوصا اس آزادی کی مہم میں مسلمانوں کا اولیاء اکرام کا بہت بڑا کردار رہا دوسرے اشخاص دوسرے مذہب دوسرے قوم و ملت کے لوگوں نے بھی اس آزادی کے کردار میں حصہ لیا لیکن مسلمانوں نے ہر وقت پیش پیش رہ کر کردار اپنا آدھا کیا تو لہٰذا آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو اندازہ ہوگا کہ ہمارے آکابرین نے کس طرح آزادی کی مہم میں پیش پیش رہ کر حصہ لیا تو آخری میں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی کہ ہمیں خب الوطنی کا جذبہ عطا فرمائیں آمین وما علینا اللہ اللہ موسیقی